آج انڈین گریٹ بیٹسمن جو ہیں سنیل گاوازکر انہوں نے شین وان کے بارے میں بات کی ہے شین وان کی وفات پر انہوں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک شین وان سب سے بڑا سپینر نہیں تھا اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ انڈین سپینرز اور مولی دھرن وہ بیٹر دن شین وان وہ شین وان سے بہتر تھے انہوں نے کہا ہے کہ شین وان کا انڈیا میں جو ریکرڈ ہے وہ دیکھا جائے وہ پریٹی آرڈنری تھا جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شین وان آل ٹائم گریٹ سپینر نہیں تھے قسم کی کنٹروورسی شروع کر دی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ ان ریمارکس کی یہ وہ ٹائمنگ ہے جب شین وان ابھی اس کمارے ہوئے دو دن ہوئے ہیں اور ایسے موقع پہ شین وان کے بارے میں بات کرنا اور کیا واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ انڈین سپینرز شین وان سے بہتر تھے اور مولی دھرن شین وان سے بہتر تھے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کیونکہ مولی دھرن کے بارے میں تو بہت سے کرکٹ ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ وہ چیکنگ کرتے تھے ان کا جو بولنگ سٹائل تھا وہ تھا ہی ایسا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لیگل نہیں تھا اور وہ بس کسی وجہ سے لیگل پھر بن گیا اور جہاں تک تعلق ہے انڈین سپینرز کا تو ان میں بھی جتنے بھی نام انیل کمبلے یا ان سے پہلے بھی جو نام آئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ کنسسٹنسی جو شین وان کی تھی جتنا عرصہ تک وہ کھیلے ہیں اور جتنے فارمیٹس میں دونوں فارمیٹس میں بلکہ تینوں فارمیٹس میں کرکٹ کے ٹیسٹ کرکٹی اور ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی میں انہوں نے جو پرفارم کیا ہے اور پھر جتنی پروڈیجس ان کی سپین ہوتی تھی جتنی بڑی ان کی بالسپین ہوتی تھی وہ اتنی بڑی سپین اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ اتنی باقاعدگی کے ساتھ کرکٹ میں کے انٹرنیشنل ارینہ پہ شاید کسی اور بولر نے کبھی بھی نہیں کی لیکس پینرز میں دیکھا جائے تو شاید پاکستان کی عبدالقادر تھے لیکن وہ بھی اتنا کنسسٹنسی اتنے لمبے عرصے تک نہیں کھیلے اتنے لمبے عرصے تک جتنی کنسسٹنسی کے ساتھ شین وون کھیلے شین وون کے آن این آف تی فیل جو ایشوز تھے ان پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جس کنسسٹنسی اور جس کنٹرول کے ساتھ انہوں نے بالنگ کروای ہے وہ آپ کو کسی اور لیکس پینر میں بہت کم ملے گی اور اب جو آسٹریلین کرکٹ ہے اور بیٹش کرکٹ ایکسپرٹس ہیں وہ سنیل گاوزکر کے ان کمنٹس کو لائٹلی نہیں لے رہے اور سارے ہی بڑے اگریسیولی اس کو رسپانڈ کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ پہ رسپانڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک وقت پہ یہ بات نہیں کی اور ان کی یہ بات سے اختلاف بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹھیک بات نہیں کی وہ سمجھتے ہیں کہ شین وون ہی آل ٹائم گریٹسٹ سپینر تھے اور آسٹریلین تو آج اتنی اگریسیولی رسپانڈ کر رہے ہیں گاوزکر کے ان کمنٹس کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر گاوزکر ٹروفی کا نام چینج کر دینا چاہیے اس میں سے گاوزکر کا نام ہٹا دینا چاہیے میں نے چونکہ خود بھی کرکٹ کافی کھیلی ہے اور کرکٹ کو سمجھتا بھی ہوں اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات بھی کروں اور میں سمجھتا ہوں کہ شین وون واقعی اس سے بڑا سپینر کوئی نہیں آیا اور دوسرا میں آپ اپنے ویور سے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی رائے میں جو سنیل گاوزکر نے بات کی ہے کہ انڈین سپینرز شین وون سے بہتر تھے تو ان کے خیال میں کون سا انڈین سپینر ہے انیل کملے کی بات کر رہے ہیں یا آشون کی یا ہربجن کی یا بشن سنگھ بیدی کی یا کوئی اور سپینر ان کے خیال میں انڈیا میں جو تھا جو ان کے خیال میں بہتر تھا میں میرا یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں آج کے لیے بہت شکریہ